خود مولا علی نے تو ہماری زندگی کو خلاصہ کر دیا دو دنوں میں چھٹی کلاس میں ہم نے ایک قیم پڑھی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ زندگی سات دن ہوتی ہے ہفتے سے شروع ہوتی ہے اور جمعہ پہ ختم ہو جاتی ہے ہفتے کو پیدا ہوئے اتوار کو جوان ہوئے پیر کو شادی ہوئی منگل کو بیمار پڑے جمعیرات کو مرے جمعہ کو دفرائے گئے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آٹھ پہ دن ہے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہاں ہفتے کے سات دنوں کی زندگی ہے مولا علی نے تو اس زندگی کو اور چھوٹا کر دیا مولا نے فرمایا زندگی دو دن کی ہے مولا کی منطق میں سات دن کی نہیں ہے مولا کی زبان میں زندگی سات دنوں کی نہیں ہے مولا کی زبان میں زندگی دو دن کی ہے فرماتے ہیں اتحر و یومان زمانہ دو دن ہی کا ہے مولا کا فرمان میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کچھ ایسے اقوال ہیں آئین ماہ اہلِ بیت کے خود سرکار دو جہاں کے کچھ ایسی آیات ہیں جنہیں طغرہ بنوا کر فریم کروا کے گھروں میں لگانے کی ضرورت ہیں تاکہ آتے جاتے اس آیت کو پڑھیں اور ہمارے رویے بدل جائیں آتے جاتے اس خول کو پڑھیں اور ہمارے تریلے تبدیل ہو جائیں مثال کی طور پر قرآن مجید کی مختصر ترین آیت سورہ تکویر کے آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے فائنا تذہبون کہاں جا رہے ہو پوری آیت ہے یہ آیت کا بیج کا حصہ اور اگلا حصہ نہیں ہے پوری آیت ہے کہاں جا رہے ہو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اگر جانے کا جواب ہے تو جاؤ ورنہ کہاں جا رہے ہو اگر اللہ کو جواب ہی نہیں دے سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں تو جا کیوں رہے ہو یہ آتے جاتے قرآن کی آیت ہمیں روک رہی ہے پوچھ رہی ہے ہمارے آنے جانے پر سوال اٹھا رہی ہے اور پھر جواب ہوگا تو جائیں گے ورنہ رک جائیں گے ایسے ہی مولای کائنات فرماتے ہیں ادہر و یومان زمانہ دو دن کا ہے یومن علیکا و یومن لکا ایک دن تیرے خلاف رہے گا اور ایک دن تیرے حق میں رہے